خواہش کہوں اسے یا تم عادت کہوں اسے دل بے قرار ہے دل بے قرار ہے تو محبت کہوں اسے خواہش کہوں اسے یا تم عادت کہوں اسے دل بے قرار ہے دل بے قرار ہے تو محبت کہوں اسے خواہش کہوں اسے یا تم عادت کہوں اسے تم مجھے سبھال لو آنیا تم جب سے اس آفیس پہ آئی ہو میں تمہیں بواج کرتا لہتا ہوں کیا کیا ہو کیا بتائیں گے منیب اممہ کو اببہ کو ہنا کو بچوں کو کیوں کر رہے ہیں ہمیں کیا جواب ہے آپ کے پاس دیکھو یاد یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا مہین ہے اس وقت آپ نے کچھ سوچ رہا ہے ہمارے بارے 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 موسیقی 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 کیا مطلب پتہ رہے ایم سو ہپی بلکل اس تینیجر کی طرح بہت خوش بہت ایکسائٹیڈ جو اپنی محبوبہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے ابھی اس کو بھگا کر لے جاتا ہے اور اس سے شادی کر لے اب کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں کی کار اچھا بابا کر دے تو بس خرموش رہنا ہلو ہاں میں لیب میں تھا یاد تم تو بلکل بچوں کی طرح فون کرنا شروع کر دیتی سپیسیمن دے رہا تھا اور میں اچھا میں فون اٹھا کر لنی کومنٹری تو نہیں تمہیں سنا ستاکتا کہ کیا ہو رہا ہے ہنہ نہ تم امرجنسی میں ہو نہ میں امرجنسی میں ہو گئی اوہ اوہ کسی حکیم کے پاس تھوڑی آیا ہوں جو نبس دیکھ کے فوراں بتا دے گا کہ کیا مرض ہے رپورٹس آئیں گی تو تمہیں اطلاع مل جائے گی نا بھئی بہا روٹین کا چیک کرنے پاس ایسے کمانے کے طریقے ہیں اور کیا مل جائے گی ہاں درائیور مر گیا ہے میرا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مر گیا ہے اس لیے وہ نہیں ہے اچھا سنو نا وہ بلا رہے ہیں مجھے اندر میں کرتا ہوں دھول دے 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 فورا کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں شو ایسے ہی اس کی عادت ہے فارغ بیٹھی ہوتی ہے نا مچ کرنے کو نہیں ہوتا تو بس فون اٹھایا اور گفت کوئی شروع موسیقی بہت پانچ مینٹ دے نا موسیقی بہت جی یہ لے میں بتاو کیے کھانا ہے کیا کر رہے ہیں منیب لوگ دیکھ رہے ہیں آرے تو دیکھتے نا یار بیوی ہو تم میری ہاں لیکن سوسائیٹی میں مرد اپنی بیوی کے مو پہ تھپڑ مار ستا ہے سر رہا لیکن اس کو پیار نہیں کر سبتا اس لئے پلیز اچھا چلو اچھا پلیز جلدی سے کچھ اوڈر کرتے ہیں اچھا پلیز جلدی سے کچھ اوڈر کرتے ہیں بس گھر جانا ہے پر دیر ہو رہی ہے کیا مطلب گھر جانا ہے گھر جانا ہے کیا مطلب گھر جانا ہے گھر جانا ہے کیا مطلب گھر جانا ہے مردی شاہدی ہوئی ہے ہم چیلیبریٹ کرنے کے لئے لیے نکلے ہیں اگر جب کسے گھر جل جا ہوں ہاں تو ہم ایک سادھ ہے نا گھر جا رہے ہیں سادھ ہی تو جا رہے ہیں نا 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 میرے وہ دوست ہے میرا میں نے اس کے گھر جانس میں بکنگ کر لی ہے بس بس بھی will check-in دے گھر جائیں گے گھر کیا کہہ رہے آمونیب this is not possible کیا مطلب possible 8 بچے سے پہلے ہر حال میں گھر پہنچ رہا ہوگا کیا مطلب ہر حال میں گھر پہنچ رہا ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں جس گھر میں میں زندگی بھار آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس گھر سے آج ہی نکال دی جاؤں ہاں اچھا چلیں آپ کیا لیں گے پلیز 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 آرڈ کر دیں اور چل دیں اچھا اچھا اب دیر ہو رہی ہے انسلین لگا لیں اپنی کہا بھی تا اس سے سمجھایا تھا کتھی تاکھی تھی کہ ٹائم سے گھر پہ آ جائے کرو وہ بتا چکی ہے آپ کو کہ وہ اپنا فون بیگ میں رکھتی ہے بس فس میں ہوتی ہے تو نہیں نکالتی پھر بھی آپ فون کی اچھا رہے ہیں راستے میں ہوگی آنے والی ہوگی خان خواہ پریشان ہونا بھی خان خواہ پریشان ہونا بھی ایک گھنٹا پہلے میں نے یہاں اچھا اچھا نو دو جی با جی جی اسلام علیکم ہاں جی وہ اسٹور کے اندر گئی ہے جی جی ابا جی وہ ہاں وہ بسٹاپ سے گھر آ رہی تھی جو رستے میں نظر آئی تو میں نے اس کو پکھنا جی ابا جی جی ابا جی نہیں نہیں وہ اہنا نے کچھ چیزوں کا قادر تو میں نے آنیا کو کہا کے یہاں سٹور سے لیم خیل میں کیوں میں لگی ہوئی ہے اوکے اوکے ابا جی خدا حافظ ابا جی خدا حافظ بس اتنی سی بات تھی ساتھ چکب باتائیں گے آپ انہیں ساتھ چکب باتاؤں گا انہیں ایک کام کرو تم بتا دو انہیں ساتھ منیب میں تو سوچتی ہوں تو تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے جھجری سے ہوتے ہیں مرے پورے جسم میں ایڈون نو ان کا کیا ریاکشن ہوگا میرے خیل میں تم کو خوش ہونا چاہیے خوش؟ بالکل خوش ہونا چاہیے دیکھو نا میں وہ اپنی بیٹی کہتے ہیں اب تم بہو بن جاؤ گے ان کی اور کیا چاہیے انہیں یاد اتنا اچھا لڑکا اتنا اچھا ریستہ آج کے دور میں وہ بھی بہو بن جاؤ یاد اچھا موجود ہے جب وہ آیا کرے گی تو تم چلی جانا مہینے دیر مہینے کیلئے مہینے کیلئے جب آپ کبھی نہ کبھی تو پتہ چلی جائے گا ننے مونی ایسی باتیں چھکتی تھوڑی نہ ہے دیکھو مہینے جب پتہ چلے گا تب دیکھیں گے میں آپ کو بتا رہے ہوں میں میں انہیں فیس نہیں کر سکوں گے تمہیں کسی کو فیس کرنے کی زیادی ہوگا تمہارا فوکس صرف میں ہونا چاہیے میں صرف میں ہی تو دیکھوں that's it انہ میری زندگی کا ایک الگ کامپننٹ ہے بلکل میرے آفیس کی طرح جسے مجھے بڑی زمداری سے چلا گا چلاتا رہو گا تمہیں ایک الگ دنیا تم وہ دنیا ہو جو جو سمجھو کہ میں ریوائنڈ کر کے دوبارہ سا چلانا چاہتا ہوں میری ساری خوشیاں خواہشیں سارے رومانس اس سارے مناظر جو میں نے اپنے کریئر کی سٹرگل میں جیس کر دیا تھا میں وہ تمہیں ساتھ انجوائے کر دیا تھا اور میں میں بہتا ہوں سیرسلی سارے کر لڈی سارے졌 موسیقی موسیقی الایمال السلام موسیقی موسیقی اس وقت کی طرح وہ لا رہے ہی ہے ٹھیک ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ تم نے سونا نہیں تم اپنے کمرے میں جاؤ مجھے اسے بات کرنا ہے کیا بات ہے پا جی کیا بات کرنا ہے کیا ہم دے گا تم نے کیا ہم دیکھو ترک پا جی میں نے کہا میرے ساتھ ہی ہے تم مجھے اس سے بات کریں پا جی وہ میں بس ٹاپ پہ کھڑی تھی گھر آنے کے لیے تو مریب ساپ کی گاڑی آگئی انہوں نے مجھے بتائی کہ کن کو کچھ چیزیں لینی ہے ہنبا جی کے لیے کاسمیٹک وغیرہ وہاں سے ہم مارکیٹ چلے گئے اور وہاں بہت رشتہ ایتا رشتہ کہ تم اسے ساتھ گاڑی میں پیٹھتے تم مجھے فور کیوں نہیں کیا کیوں نہیں جا فور تم نبیشو میں نے کم از کم تمہیں دس ہون کیے ہوں کے تب جا کے مجھے پتہ لکھ تو کہاو آفا جی اب تو بات کلیر ہو گئی جا آپ کے مرے ساتھی ہے نہیں بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بات ابھی رہتی ہے دیکھو آنیا تم میری بیٹی ہو سیسا کی بہن نہیں ہو سمجھئے تم اگر تم اس طرح سے خامخہیں اس کے ساتھ گھونٹی پھٹی رہو گی تو تراتھا کی باتیں بنیں گی تمہارے ذات ہو پھر تمہاری شادی کی رشتے کی جب بات ہوگی تو ساتھ را کے سوال اٹھیں گے جہاں تک تراتھا کی تعلق طریق ہے تمہارا آنا آنا سمجھتا ہوں میں مگر اس کے علاوہ اس طرح سے گھمنا پھرنا ٹیک نہیں ہے ایرپورٹ بھی تمہارے ساتھ گئی ہیں اور کارلال دفتر کے بعد بھی تم دونوں جی کھانے مانے پہ چاہرے کرے تھے اور آج کیا مطلب ہے آبا جی آپ کو مجھ پہ بھرحصہ نہیں ہے گدے اگر مجھے تم پہ بھرحصہ نہیں ہوتا تو تمہارا کیا خیر ہے میں ایک جوان جان لڑکی کو اس طرح سے اپنے گھر میں رکھتا مجھے معلوم ہے کہ اس طرح سے میں اس کو اپنی پیٹی سمجھتا ہوں تم اسے اپنی بہن سمجھتے ہوکے بلکہ یہ جو ہے نا اس کو مجھ سے زیادہ تم پہ بھرحصہ ہے اس لئے تو رہ رہی اس گھر میں بلکہ دیکھو میں دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں گا دنیا جو ہے نا وہ بھرحصے اور پیار کی پاکشلی کو نہیں دیکھتی ہے انہیں ایک ٹھپا چاہیے ہوتا ٹھپا ایک رشتے کا ٹھپا آئندہ خیال رکھنا دفتر تک آنا جانا ٹیک ہے لیکن اس کے علاوہ خامہ کھائیں اس کو لے کر اپنے کاموں کے لئے ادھا ادھا گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آئے تمہیں سمجھ میں جو بچے جو بچے کوئی دیں بچے دیکھو آنیا تم میری بیٹی ہو سیسا کی بہن نہیں ہو سمجھے تم اگر تم اس طرح سے خامخائیں اس کے ساتھ تک بھونتی پھرتی رہو گی تو تراتھا کی باتیں بنیں گی اببا جی آپ کو مجھ پر بھرسا نہیں ہے مجھے مرموکی جس طرح سے مہا اس کو اپنی بیٹی سان بچتا ہوں تو مجھ سے اپنی بہن سان بچتے ہو بل بے قرار ہے بل بے قرار ہے بل بے قرار ہے نیر نیر بہا آپ ان کے لئے کے لئے باقرا ہے مجھے باقرا ہے موسیقی جیما آئیما سو رہے تھے بٹا نہیں ما بس ویسے ہی آنکھ لگ گئی تھے وہ ہنا کو فون آیا ہے بھائے گھر کے نمبر پر بات کرو آہ ما اما آپ ہنا سے کہہ دیجئے کہ منیب سو رہا ہے اس کی کچھ تو بیر ٹھیک نہیں ہے ارے کیا ہوا بٹا کیوں کیا ہوا پہریت ہوئے بٹا کچھ نہیں ما بس ویسے ہی دھکاوت سی ہوئی دل پلے لیا باب کی باتوں کا میں تو پتا ہے بٹا وہ ایسے ہی بولتے رہتے میں سچ کہہ رہا ہوں تھک گیا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں میں سو رہا ٹھیک ہی کہتے ہیں بٹا مجھے دوسروں کی تو پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا بولتا ہے لیکن بات آگرہ نہ تک پہنچ گئی نا بٹا تو کونچی بات بات کوئی بھی ہو لیکن بٹا شک کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے مجھے ٹر ہے کہ وہ تمہیں وہی نہ روک لے اچھا ماب تو یہ باتیں پیش خامخواہ مہانیا کے ساتھ وقت کی جائے گا بڑی حساس سی لڑکی ہے وہ خامخواہ دربتر ہو جائے گی ارے پون تو میں نے ہول پہ رکھا چل کے تو چاہ تسلی کے بول بول دو اسے آپ اس کو آپ اس کے لئے دمنٹ میں کال کردے تو موسیقی 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 آہ وہ میں نے کوڈ اتارانا تو اس کے ساتھ موبائل بھی رکھ دیا ہم اس سرمی در تھی تھوڑا سا لیڈ گیا مجھے تو ایسا لگتا جیسے چوبیس گھنٹے میں کسی جواب پر لگا وہ ہر وقت اپنی پوزیشن بتانی پڑتی ہے اب کیا کر رہا ہوں اب کیا کر رہا ہوں نہیں نہیں بات غوصے کی نہیں ہے بھئی تو کلچہ رہا ہے ہمارا ہے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے بہانے ہم اسے آنام ہی نہیں کرنے دیتے اتنی بڑی بیماری لگ گئی ہے مجھے کہ تم اٹھ سے بیٹھتے میری تکلیف پوچھتی رہتی ہے بھئی اوپر سے پرابلم تو تو وہ بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے تمہارا اکیلی رہتی ہو وہاں پہ میں اکیلا رہتا ہوں اس عمر میں ماباپ کمپنی نہیں دیتے لائیبیلیٹی بن جاتے ہیں تم مزے میں رہو آرام سے رہو بچے ہیں تمہارے پاس بس کھاؤ پیو عیش کرو یا اس پہ مو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی میں مس کر رہا ہوں تمہیں یہاں پہ بہت مس کر رہا ہوں بہت سکون سے رہتا ہوں میں اس کمرے میں اکیلا سچ بوڑھوں بابا مجھو تمہارا پرفیوم پڑھا یہاں پہ اس کو اپنی بازوں پہ لگاتا ہوں اس پہ سا لگ کے سو جاتا ہوں یہ نہیں کہ تمہارا مطلب ہے کہ تم کہوں تو سچ اور میں کہوں تو فلٹ چلو جلدی سے پیار دو مجھے آپ میں جے سونا کم آن پہلے بھی جو ریٹی تھی نا یا چلو کم آن اچھا بابا میں پہلے کر دیتا ہوں بس خوش چلو اوکے جو ریٹی تھی نا یا 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 ن موسیقی 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 ہاں لیکن ہم چانتے ہیں نمونی ملح thaٓا ہوا آخری سارے کیوں جائے مجھے 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 ترڑن رہے ہیں آبا جی اتھ جائیں گے آج کون ہی نہیں اتھتا میں جو بتو کہہ رہا ہم آبا جی اتھ جائیں گے میں بھی دیکھ رہا ہے ابھی ہمیں آپ نی رکھ سکتے ہیں مجھے بات تو سکتے ہیں آبا جی رکھ سکتے ہیں میں بات تو سکتے ہیں تو سکتے ہیں پلیز بہگیوں آپ تو توقف کریں تو توقف کریں شوچا مونیب آپ نے کہا تھا کہ یہ یہ صرف ایک پیپر ہے وقت پڑھنے پر اسے بھاڑ سکتے ہیں یہ لیں اسے بھاڑنے پلیس 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 میں 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 اسے نہیں پڑھ چکتا کیسے پڑھ تو میں اسے پلیس میری زندگی کا سب سے امپورٹن ڈاکیمنٹ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھاڑ دوں اسے اپنے ڈیلیوں سے لے کے اپنے بچوں کی سیڈیفکیٹ تک سب سے سب سے زیادہ خوبصورت پیپر سب سے زیادہ خوبصورت پیپر اور تم کہہ رہی ہو کہ میں پھار دوں اسے سب سے زیادہ خوبصورت پیپر سب سے زیادہ خوبصورت ڈاکیمنٹ ہے منی سب سے زیادہ خوبصورت پیپر سب سے زیادہ خوبصورت پیپر سب سے زیادہ خوبصورت پیپر سب سے زیادہ خواموشی سے خواموشی سے ختم کر دیتے ہیں خواموشی سے کیوں؟ تم سمجھتی ہو کہ یہ کوئی چوری ہے یہی سمجھتی ہو تو ایسا نہیں ہونی نے نہیں تم اسے چوری سمجھتی ہو کچیز کیا سے اٹھائی ہو اور پھر واپس وہاں خواموشی سے رکھ دیتا کہ لیکن آپ پکڑے نہ جائیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات ہے بلکل ایسی بات ہے تم اسے چولی سمجھتی ہو فراڈ ایلیگل اسی لیے تم جاتی ہو کہ میں پھار دو ایرسے تمہاری کسی دو ٹکے کے آدمی سے شادی روی رہتے ہیں جو سو تمہیں پیار نہ ہوتا جو تمہیں پیار نہ کرتا ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ کیسے تم سوہاگرات پی لیا نکانا ماؤں اس کے مو پہ مارتی ہوں کیسے دھکے دے کہ اس کو اپنے کمرے سے نکالتی ہوں تمہارے لیے پیار کی کوئی امیت نہیں ہے کوئی امیت نہیں ہے تمہارے لیے بلکہ اس پوری سوسائیٹی میں پیار کی کوئی امیت نہیں ہے مائیوں رکستی ولی میں دھوم دھڑکے چاہیے سب کو چاہے اس میں کتنی ہی نفرت ہے سازش ہے کمپرومائز کیوں نہ ہو لیکن دھوم دھڑکے سے ہونا چاہیے سب کچھ یہاں چاہتے ہیں ویلیو نہیں ہے تمہارے لیے خاموش محبت کی ویلیو نہیں ہے ویلیو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ہاں ہاں کیا کر رہے ہیں آپ بجی کے پاس لے کی جا رہا ہوں تو میں میں ان سے جا کے کہوں گا کہ نکاح کیا ہے میں نے اسے اب دھوم دھڑکے سے ولیما کرے میرا بساری مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے میں تمہارے ساتھ پاک جانا چاہتا ہے سب کو چھوڑ کر مجھے سکتا ہے ہموں پاہ بینھ بائیں بی 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 بچ سب کو چھوڑ کر تم جو چاہتیوں ہمہ بہی کر تم جو کاؤ گے وہی ہو گے ملاؤں ساعدہ 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 مجھے مجھے ملاغ نظر مجھے میں نے امتے ہوتی شبا ہا ہشکا ہون سے حیاتم ماتت کھون سے ہا ہشکا ہون سے حیاتم ماتت کھون سے ہا ہم کیا کرتی ہے تم پیات کو چکشہ کر کے مجھے سونے ہی نہیں دیا اور سب آپ جگہ ہے نہیں آپ پہتہ نہیں کس مون بچینی گئی ہوگا آفیس فکر نہ کریں آپ آرام سے ناشتہ کریں ابھی کوئی اٹھا ہی نہیں ہے سارا ناشتہ بیسے بیسے ہی پڑھا ہوا اللہ تم میز پر ناشتہ سزا کے بیٹھ کے ان کا اندازہ کرنی ہو جگہ ہے کیوں تیر ہی آنیا 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 بیٹا آنیا ایم اٹھے اٹھے آنیا اللہ خیر کرے بچی بچی اتنی گہلین ہی تو نہیں سوتی ہے کیا ہے آنیا 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 آحافا جی آنیا آنیا آم بیٹا کیا کرتے ہیں تم نے تو ہمیں پریشانی کرتے ہیں جب سے میں دروازہ پیٹ رہا ہوں دستک دے رہا ہوں آوازیں دے رہا ہوں بجے بس آنکھیں ابھی کھولی تم کوئی کھولی کھا کر تو نہیں سو ہی تھی مجھے اتنا معنوم ہے کہ تم اتنی کہری نہیں نہیں سوتی ہو اچھے کام کرو جاؤ فریش ہو جاؤ تیار ہو کے جاؤ ناشتہ کر کے دفتے جانا ہے بہت دیر ہو گئی جاؤ چاہ بچے جے بجے لیب اب یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے جائیں گے کیسے جاؤ چاہتے ہیں جاؤ چاہتے ہیں تم میری تکرمات جاؤ چاہتے ہیں جاؤ چاہتے ہیں جاؤ چاہتے ہیں ایسے جیسے بیٹھی ہونا تم ایسی جگہ ہے تمہارے میری زندگی میں بھی اور میرے دل میں بھی کیوں اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے اے یہ جا تم خود سے پوچھو گا کیا کیا پوچھوں گے میں خود سے جو تو ابھی تک خود اپنے سوال کا جواب نہیں ملا کیا کیا میں کیوں اتنا پیار کرتی ہوں آپ سے نہ تمہیں جواب ملے گا نہ مجھے ملے گا مجھ سوچو کچھ بھی نہ سوچو مزاد چل پڑی ہو تو ساتھ چلو ساتھی تو لے کر نہیں چل رہے ہیں آپ مطلب اتنا اوپر بٹھاتی ہے آپ نے مجھے مجھے ڈر لگتا ہے مونے اتنا اوپر بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے کر جانے کا ڈر ساتھ لے کر چلنا ہے آپ کو تو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں مجھے پلیز میں بھی یہی چاہتا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میں ساتھ چلو بلکل ساتھ ساتھ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تمہاری تخریخات نہیں ہو سکتی عرفات بدل بدل کے بدل بدل کے ایک ہی بات راست سے کہہ جا رہی ہے تمہ تو جو نظر آ رہا ہے وہ ہی تو کہہ رہی ہوں آج اس نے نیند کی گولیاں لے لیں کل گھر چھوڑ کے چلی جائے گی منیب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بہت ہی حساس لڑکی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہے ہرے بابا میں نے جو بھی کچھ کہا اس کے بھلے کیلئے کہا تھا تمہیں کمال کرتی تو خوب سوچو کہ وہ ساری زندگی یوں ہی پنگ ایش بن کر رہے گی اس کو اپنا گھر نہیں بنانا دیکھئے وہ ساری زندگی دوسروں کے گھروں پر یا ہسٹلز میں رہی ہے اس کو پتہ ہے کیسے رہنا ہے اس کو اپنے طریقے سے رہنے تے تب ہی ٹھیک رہے گا ایسے تو سکے باب بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ سخت ہی نہیں کرتے یہ سگی سوتیلی مو بولی تم انی چکروں میں پڑی رہا پیٹیوں تو اپنے ماں سے اپنے دل کی بات کہتی ہیں دکھ سک کہتی ہیں اگر دکھ باتیں سخت کہے بھی دی تھی تو تم جا کے تو ایک میٹھی باتیں کر لیتی اس سے مگر نہیں تم تو انہیں مامتا کی ساری مٹھاز ساری نرمی اپنے بیٹے پر روڑانے چل دی اس لڑکی سے زیادہ دکھ آپ کے بیٹے کو ہوا ہے مانم ہے آپ کو؟ باہر کے رویے سے گھر کی سختی بہتر ہوتی آئیشہ ٹیک ہو جائے گا وہ میں نے منیب کو اس طرح سے نہیں پالا جیسا اس طرح سے وہ بیٹے کو پال رہا ہے ایک دفعہ ڈاٹھتا کیا تو دس دفعہ اس سے معافی مانگتا ہے میری بات غور سے سنو کسی دن باہر والے نے اگر حال اس کو گالی دی اور اس کے بعد اس سے ساری نہیں کہا پھر پڑا جلے گا ہر بات کا جواز ہے آپ کے پاس ہر بات کا کہاں جا رہی ہو ناشتے تو ختم کر لو تمہیں یہ ساری سونے کی بڑی عادت ہو گئی ہے نہیں بھائی میں اس لڑکی کے لیے دوبارہ سے ناشتہ بنانے کے لیے جا رہی ہوں یہ تو سب ٹھنڈا ہو گیا نا آئیت ہی بڑا ہمیں سک پہنچانے کے لیے الٹا پریشان کر رہی ہے شاہ وہ اگر گھر چھوڑ کے گئی نا تو میری سختیوں کے وجہ سے نہیں تمہاری انترس باتوں کے وجہ سے جائے گی اور وہ اگر گھر چھوڑ کے گئی تو وہ اکیلی نہیں جائے گی سمجھی تم اب ٹھنڈ پہær سlevز آپ ٹھنڈ کر گئی پرنس پھول پر عارت میں ٹھنڈ کرzepیں پر کیا اسے ہیں جب اور ہم ٹھنڈ کر چھوڑ کہ میں ٹھنڈ کر پہ استوارار پر مسلاح Bridget مجھے سولوی میں جاؤ گے کیا جی نہیں ہے بھا جی میں میں آفس نہیں جا رہی ہوں آفس نہیں جاؤ گی کیوں وہ میں نے جوب چھوڑ دیا جوب چھوڑ دی کیوں آپ کے پیار نے اتنا اعتبار دیا کہ ہر کسی کے ساتھ کود کو محفوظ سمجھنے لگی لیکن ایسا نہیں ہے بہت ہی بھیانک چہرہ دیکھا ہے میں نے کسی کہا مجھے تو دکھ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں بہتر ہی جب آنکھو لے گی تو نہیں جاگنے دوں گا تو تو میں بھاپا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اب سے جو بھی آفس کے حوالے سے دیسیشن لی جائے گی وہ مس آنیا ہی لے گی حد ہو گئی غزب ہو گیا مونیب نے ہاتھ کٹ کے دے دی اپنے سارے اختیرات اب اس کے پاس ہیں یہ کیا کریے تو ایک مرتبہ اگر ایکسپوس ہو گئے تو اتنا شور اٹھے گا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے خبری ایسی سنیے میں تو راستے میں لوگوں صرف ٹکرے مارتا ہوا رہا ہوں بڑی غیرت والا ہوگا تمہارا بھائی لیکن یہ عورت ساتھ بھی بڑی خطرناک چیز ہے ہاں ہاں بالکل میں نے کروا لی ہے اسی ٹپی آپ نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے